گیارہ تاریکو پولیس ایک بچے کو بازیاب کرتی ہے سات سالہ یہ بچہ ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے علیہ حسن اور یہ بیان کرتا ہے کہ میرے سامنے میری ڈیڑھ سالہ بہن حفظہ کو قتل کیا گیا اس کو زبا کیا گیا زبا کرنے کے بعد اس کے سر کو اس کے دھڑ سے الگ کیا گیا اس کے جسم سے اس کی خال کو اتارا گیا اس کے گوشت کو گلائے گیا گوشت کو گلانے کے بعد اس کا سالن بنایا گیا اور اس کو دربار میں باٹا گیا اس کو محلے میں باٹا گیا یہ بات یہ سات سالہ بچہ بیان کر رہا ہے کیونکہ پولیس نے پنجاب کی پولیس نے گیارہ تاریک کو ایک انسان نمہ جانور کو گرفتار کیا بلال اس کا نام ہے اور یقین جانی اس کو ہیوان کہنا اس کو جانور کہنا جانور اور ہیوان پر ایک بد نمہ دا ہوگا کیونکہ اس نے دو بچوں کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا ہے نا ایک ڈیڑھ سالہ حفظہ کے ساتھ جو کہ سات سالہ علی حسن کی بہن تھی اور ان کا ایک کزن تھا جو کہ تین سال کا تھا اور اس کا نام تھا عبداللہ اس کے سر کو جسم سے الگ کر دیا اور اس کے بعد اس کا گوشت بنایا گوشت بنانے کے بعد خود بھی کھایا اور محل میں باٹا ہے لیکن یہ سب اس نے کیوں کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا بچے فرشتے کا روپ ہوتے ہیں اس نے یہ سب کچھ کس لیے کیا اب آپ سنیں گے نا پیرو تلیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وید سلمان مرزا جناب بہت شکریہ یہ وڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی نے وقت نکالا ہے وڈیو کے آغاز میں تہے دل سے آپ سبی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن دعا ہے میری آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرست ہوں لیکن اگر آپ کمزور دل کے ہیں تو میں آپ سے درخواست کروں گا اس وڈیو کو آپ نے پورا آخر تک نہیں دیکھنا ہے کیونکہ جس واقعے کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں یقین جانیے جب اس واقعے کے بارے میں پڑھ رہا تھا میں سن رہا تھا تو مجھے وومٹ فیل ہونی شروع ہو گئی تھی اپنی نویت کا پاکستان کا سب سے زیادہ دردناک خوفناک حیبتناک انتہا سے زیادہ علمناک قسم کا یہ واقعہ ہے ہمارے ملک کے اندر اس اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ یقین جانیے شیطان بھی شاید شرم سار ہو جائے شیطان کو بھی شاید شرم آ جائے جس طرح کے واقعات ہمارے ملک کے اندر پیش آنے شروع ہو گئے ہیں اور اس کو کس چیز کا نام دیں گے مجھے وہ سمجھ نہیں آ رہا وحشت حیوانیت یہ بہت چھوٹے الفاظ ہیں جو واقعے میں آپ کو سنانے جا رہا تو دل تھام کے بیٹھی گا جناب کیونکہ میری اپنی طبیعت خراب ہو گئی تھی جب میں اس واقعے کے بارے میں سن رہا تھا اس واقعے کی تفصیلات کو پڑھ رہا تھا کہتے ہیں جناب بچے جو ہوتے ہیں وہ فرشتوں کا روپ ہوتے ہیں فرشتوں کا روپ ہوتے ہیں بچے ان کو نہ جھوٹ بولنا آتا ہے نہ ان کو مکاری کرنا آتی ہے نہ ان کو کوئی ایسی غلط کام کرنا آتا ہے معصوم بچے ہوتے ہیں یار معصوم بچوں کے ساتھ کوئی ڈاڑ ڈپڑ بھی نہیں کر سکتا ان پر کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتا ان کو مار بھی نہیں سکتا لیکن پاکستان کے اندر ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا پانچ بچے اغوا ہوئے پنجاب کا یہ علاقہ ہے جناب بزفر گڑ اس کا علاقہ ہے خان گڑ یہاں سے پانچ بچے اغوا ہوتے ہیں ایک سات سالہ بچہ ہوتا ہے اس کی بہن ہوتی ہے ڈیڑھ سالہ اور اس کا ایک کزن ہوتا ہے تین سالہ بچہ ہوتا ہے اس کو اغوا کیا جاتا ہے جمعہ کروز پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں پولس کو اس واقعی کا پتہ ہے اس لیے چلا کیونکہ گیارہ دسمبر کو ایک ایسے انسان کو گریفتار کیا گیا جس کو انسان کہنا انسانیت کے لیے ایک بدنمادہ ہوگا مطلب جس کو حیوان کہنا بھی حیوانیت کے لیے ایک شرمناک بات ہوگی ہے اس کو حیوان بھی نہیں کہا جا سکتا گیارہ دسمبر کو ایک شخص بلال کو گریفتار کیا جاتا ہے اور اس سے تفتیش کی جاتی ہے لیکن وہ تفتیش میں کچھ بتاتا نہیں لیکن جہاں سے اس کو گریفتار کیا جاتا ہے وہاں سے ایک سات سالہ لڑکے کو بازیاب کرائے جاتا ہے اس سات سال کے لڑکے کا نام علی حسن ہوتا ہے اور اس کی ایک بہن ہوتی ہے ڈیڑھ سالہ حفظہ یہ سات سالہ بچہ بتاتا ہے اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے وہ منظر دیکھا ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ ساری زندگی کس طرح سے جی پائے گا یہ سات سالہ بچہ بتاتا ہے کہ میرے سامنے ڈیڑھ سالہ میری بہن کو زبا کیا گیا زبا کرنے کے بعد اس کا سر دھڑ سے الگ کیا گیا اس کی خال اتاری گئی اور اس کے جسم کی بوٹیاں کی گئی اس کو گلائے گیا اور اس کو دروار میں باتا گیا یہ واقعہ ہوا ہے یہ واقعہ پیش آئے پاکستان کے علاقے پنجاب نے پنجاب کے علاقہ ہے مظفرگڑ اس کا علاقہ ہے مظفرگڑ اور خانگڑی علاقہ ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آئے اور یہ ایک بچے کے ساتھ نہیں کیا گیا اور یہ دشمنی کی بنیاد پر کیا گیا یہ اپنے دل کی بھڑاس کو کم کرنے کے لیے کیا گیا انسان اس حد تک گر جائے گا مجھے انداز نہیں تو اور یہ ایک بچہ نہیں ہے ڈیڑھ سالہ بچی کو زبا کیا گیا اس کے جسم کو بھونا گیا تاکہ اس کی کھال اتاری جا سکے اس کے جسم کے جو جو گوشت تھا اس کو کھایا گیا اس کے گوشت کو باٹا گیا اور یہ صرف ایک بچہ نہیں ہے ایک اور اس کا کزن ہے یعنی انہی دونوں بہن بھائیوں کا کزن ہے تین سالہ یہ بچہ تھا اس کا نام تھا عبداللہ اس کا جو سر ہے جس کو آپ کہہ دیں کھوپڑی آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ کھال والا تو اللہ معاف کرے اتر چکی تھی بہت گندہ واقعہ ہے مجھے نہیں سمجھا رہا میں کس طرح سے یہ بیان کر رہا ہوں خیر وہ برامت کیا گیا ہے ایک تیزدار آلہ برامت کیا گیا ہے کچھ خون آلود کپڑے برامت کیے گیا ہیں اور پولس بلال سے کچھ اگلوہ نہیں پائی پولس یہ نہیں کر پائی کہ یاری بلال سے کچھ اگلوہ لے کہ بھائی تمام چیزیں اس نے کیوں کی یہ تمام واقعہ جو بیان کیا ہے یہ سات سال کے بچے نے بیان کیا ہے اور اس کے سامنے یہ سارا واقعہ ہوا ہے جو کمزور دل لوگ ہوتے ہیں قربانی کا جانور جب زبا کیا جا رہا ہوتا ہے اکثر لوگ اس کو نہیں دیکھتے ہیں اگر آپ قربانی کے جانور کو بچپن سے پا لیں آپ کی اس سے اتنی محبت اتنی انسیت ہو جاتی ہے کہ آپ اس کو اپنے سامنے زبا ہوتا واہ نہیں دیکھ سکتے کچھ لوگ تو اس کا گوشت کھاتے بھی نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس سے محبت کی ہے اس کے ساتھ انسیت ہوئی ہے اکثر بچوں کو جانوروں کے ساتھ انسیت ہو جاتی ہے لیکن ہمارے ہیں انسان جانور سے بتر ہو چکا ہے صرف بدلہ لینے کی نیت سے اور آٹھ دسمبر کا یہ غالباً یہ واقعہ ہے جب اس نے ڈیڑھ سالہ حفظہ کو قتل کیا قتل کرنے کے بعد اس کا گوشت دربار میں باتا درگاہ پہ باتا لوگوں کو کھلایا خود کھایا مجھے نہیں سمجھاتا کہ یہ انسان اس حد تک کیسے گر سکتا ہے کس حد تک ہم نے نیچہ گرنا ہے مجھے واقعی میں نہیں سمجھاتا پھر تین سالہ قزن عبداللہ کو اور پھر یہ جو سات سالہ بچہ بچ چکا ہے علی حسن جس کا نام ہے اس کی قسمت اچھی تھی کہ یہ بچ گیا جس دن اس کو گرفتار کیا گیا بلال نامی ویشی درندے کو گرفتار کیا تھا گیارہ دسمبر کو اس دن اس نے اس بچے کو زبا کرنا تھا اور اس بچے کے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا تھا جو اس نے اس سے پہلے دو بچوں کے ساتھ کیا تھا دو بچے مزید غائب ہیں لیکن ان کا کچھ نہیں پتا چل سکا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں کدھر ہیں کیونکہ پولس کچھ اگلوائی نہیں پا رہی ہے میں دیکھتا ہوں پولس ٹک ٹاکز بھی بنا رہی ہوتی ہے پولس سوشل میڈیا پر اپنا پڑچار بھی کر رہی ہوتی ہے تمام چیزیں آپ تمام چیزیں کریں کسی کو کوئی اتراز نہیں ہے لیکن اپنا بنیادی کام پہلے کر لیں بنیادی کام آپ کو پہلے کر لینا چاہیے مجھے ایک ڈائلوگ یاد آتا ہے عمیتاب بچن صاحب کا یہ ڈائلوگ تھا ایک فلم کے اندر اور وہ یہ بولتے ہیں کہ اگر پولس اپنا کام یقینی طور پر کرنے لگ جائے پولس اگر اپنا کام حقیقی طور پر یقینی طور پر کرنے لگ جائے تو کسی سے موبائل چھیننا کسی کو قتل کرنا کسی کو اغوا کرنا کسی کے ساتھ زیادتی کرنا یہ تو بہت دور کی بات ہے راہ چلتے ہوئے بچے سے اس کے ہاتھ سے کوئی چوکلیٹ کوئی آئسکریم نہیں چھین سکتا ہے اگر پولس اپنا کام بہتر طریقے سے کرنے میں لگ جائے یہ اس جملے نے نا ہمارے پاکستان میں جو نظام ہے جو پولس کا نظام ہے اس کو آیا کر دیا ہے مجھے واقعی نہیں سمجھا رہا کہ میں اس کے آگے کیا بول پاؤں گا مجھے یہ نہیں سمجھا رہا کہ میں نے یہ خبر کیسے پڑھ لی اس کی تفصیلات کیسے سمجھ لی مجھے ابھی بھی ایسا فیل ہو رہا ہے کہ شاید میرے بھو سے الفاظ نہیں نکل رہا ہے اس قدر خوفناک یہ واقعہ ہے اس سات سالہ بچے اپنی ساری زندگی کیسے گزارے گا مجھے یہ نہیں پتا آپ کی اس پر رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن بھی رائے کازار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی خیال رکھی گا اللہ حافظ آپ کی دعائیں نہیں پھر ملاقات ہوگی